آج ہم ایمی سکسیس میں دیکھیں گے کہ رلیشنشپ کیسے کام کرتی ہے اس رلیشنشپ سے پہلے ہم ذرا دیکھ رہتے ہیں کہ رلیشنشپ نہ ہونے سے کیا ہے اور ہونے سے کیا فائدہ ہوگا تو سب سے پہلے آپ آ کر دیکھتے ہیں یہاں پر بائیو لیٹا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چار سونس کے ریکارڈ زیاد کیے ہوئے ہیں ہم ان کے نام لکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں ریکارڈز کا پتہ چل سکے اب یہاں پر یہ چار رول نمبر ہیں اب یہ تک ہم نے رلیشنشپ نہیں لگائی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک رول نمبر ٹین کا ریکارڈز ایڈ کیا جا رہا ہے تو رلیشنشپ کے بغیر ہمیں کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے ہم ان بچوں کا بھی ریکارڈز ایڈ کر رہے ہیں جن کا ریکارڈ جن کا ایڈمیشن ہی نہیں رلیشنشپ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دوسرے ٹیبلز میں صرف انہی ٹیبلز انہی سونس کا ریکارڈز ایڈ ہوگا جو پہلے ٹیبلز میں موجود ہوں گے اب رلیشنشپ ہم لگاتے کیسے ہیں رلیشنشپ لگانے کے لیے آپ ایم میں سکسیس کی ڈیٹا بیس میں رلیشنشپ کی آپشنز پر آئیں گے اور آپ اپنی فائلز میں موجود تمام ٹیبلز کو سیلیکٹ کر کے ایڈ کا بٹن پریس کریں گے اب اسے کلوز کر دیں اب رلیشنشپ کے لیے یہ بات یاد رکھئے گا کہ رلیشنشپ ہمیشہ ایک جیسی فیلز کے درمیان لگائی جاتی ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس دونوں ٹیبلز میں ایسی کون سی فیلز ہے جو مشترکہ ہے نیم ہے پکچر ہے ای میل ہے تو دونوں کو ٹیلی کرنا ہے اب اس میں ہمارے پاس رول نمبر ہے اس میں بھی رول نمبر ہے تو ہم اس کے درمیان رلیشنشپ بنا سکتے ہیں رلیشنشپ بنانے کے لیے آپ نے یہ کیر کرنی ہے کہ ہمیشہ پرائیمری کیولی فیلز سے رلیشنشپ دوسرے پر بنے گی نہ کہ بغیر پرائیمری کیولی فیلز سے پرائیمری کیولی بنے گی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ رول نمبرز کو کلک کرتے ہیں اس پہ پرائیمری کیولی لگی ہوئی ہے اور ماؤس کے لیفٹ بٹن کو دبا کر دوسرے رول نمبرز پر لاکر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ بائیو ڈیٹا کے ٹیبل میں سے رول نمبر کی فیلز کا مارکس والے ٹیبل میں رول نمبر کی فیلز سے لنک لگ رہا ہے اب اگر آپ نے یہاں پہ صرف کریئیٹ کا بٹن پریس کر دیا تو بظاہر ان کا ایک لگا ہوا لنک نظر آ رہا ہے لیکن یہ لنک بیکار ہے یہ کام نہیں کرے گا آپ نے اسے کلک کر کے ڈیلیٹ کا بٹن پریس کیا وہ ڈیلیٹ ہو گیا لنک لگانے کے لیے آپ نے ان دونوں کا جب لنک لگا لینا ہے تو آپ نے یہ بوٹمز پہ موجود آپشنز کو لازمی کلک کرنا ہے انہیں کلک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آٹومیٹلی ریکارڈز کو نیا ایڈ ہونے پہ اپلوڈ اور پرانا ختم ہونے پر اسے ڈیلیٹ کریں گے تو اگر ہم یہاں سے رول نمبر میسج جا کے کسی بھی بچے کا ریکارڈ ڈیلیٹ کریں گے تو ان آپشنز کی مدد سے یہ ہوگا کہ وہ آٹومیٹلی مارکس کے ٹیبل میں سے بھی وہ فیلڈز وہاں سے خود با خود ختم ہو جائے گی تو جب آپ نے وہاں پہ اسے کلک کیا اور یہاں پہ آپ نے کریئیٹ کا بٹن پریس کر دیا تو اب ان کے درمیان لنک لگ گیا یہ آپشنز آپ کے سامنے اس وجہ سے آ رہی ہے کہ دونوں ٹیبلز میں ریکارڈز ایڈ کیے ہوئے ہیں اس مسئلے کا سلوشن یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف اس ٹیبل میں ریکارڈ رکھیں جس میں بائیو ڈیٹا ہے دوسرے ٹیبل میں جیسے کہ یہ مارکس کا ٹیبل ہے اس ٹیبل میں سے آپ نے فیلحال سارے ریکارڈ ڈیلیٹ کر دینے ہیں کیونکہ اصل میں وہ ویری فائی نہیں کر با رہا کہ جو یہ پابندی لگانا چاہتے ہیں اگر وہ ریکارڈ ایڈ ہے تو وہ اسے کیسے چیک کرے گا اب آپ اس کے درمیان ریلیشنشپ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس ریلیشنشپ یہ ون اور یہ مینی کی بن گئے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو دو سائن نظر آ رہے ہیں ایک یہ والا ہے یہ بیسکلی ریلیشنشپ کی ٹائپس ہے ون ٹو ون یا ون ٹو مینی آپ نے اگر کوئی لگائی ہوئی ریلیشنشپ ایڈٹ کرنی ہے تو آپ اس لائن پہ ڈبل کلک کر لیں تو آپ یہاں پر آکا اس ریلیشنشپ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ جو فیلڈ چاہیں اس ٹیبل کی سیلیکٹ کر کے ریلیشنشپ اگر بائی چانس کھاتے رکھ گیا ہے تو چینج کر سکتے ہیں تو اب دو باتیں ہیں ریلیشنشپ کی جو ہے ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں ایک ہے ہمارے پاس ون ٹو ون اور ایک ہے ون ٹو مینی یہ کیسے اپلائی کی جاتی ہیں ہم انشاءاللہ طرح اپنے اگلے ٹاپکس میں آپ سے ڈسکس کریں گے وہ انفرمیشن آپ تک پہنچ دی رہیں اس کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کریں تاکہ لیٹس اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہیں شکریہ